السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے پیارے دوستو اے نسکہ حکیم تاریخ جاوید المعروف تاریخ پتال جنتر مشین والوں کے نام جو میرے استاد محترم ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے لیے جن لوگوں کو انتشار نہیں آتا جن کی کمی انتشار رہتی ہے کمر میں درد کلے کا درد جس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں ارکن نیسہ کا درد لقوہ ہاتھوں کا کامنا فالج اور دل کے بند والوں اور ہر قسم کی بولکیز کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے گا آپ نے دیسی اجوان لینے گی سو گرام اور دیسی لسن کا پانی ڈالنا ہے گا اس میں دو سو گرام جب وہ سوک جائے گی پھر دو ایک بار پانی ڈال دیں پھر وہ سوک جائے گی پھر ایک بار اور پانی ڈال دیں یہ تین مرتبہ آپ نے سوکانا ہے گا اسی طرح تو یہ تین مرتبہ لسن کا پانی میں خوشک کر لیں گا آپ بلکل اس کا ماہم کا پرچان پوڑر بنا لیں تو یہ سو گرام لینے ہیں آپ نے اور اس کے اندر میں آپ نے ہی کونچلا مدبر جو ریت میں یا نمک میں آپ نے مدبر کیا وہاں بھونا ہوا ہوا وہ بھی آپ نے لینے گا سو گرام یہ دونوں دو سو گرام ہو گئے اور آپ نے اس کے اندر میں زافران ڈالنی ہے تین گرام اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے اندر میں آپ نے حبوس سلاتین جس کو ہم لوگ جمال گھوٹا بھی کہتے ہیں یہ اس کی وائٹ کلر کی گری ڈالنی ہے آپ نے دس گرام پہلے آپ نے جمال گھوٹے کی گری کو بلکل سوفٹ باریک بنا لے لے گا اس کا پیس بن جائے گا تاکہ اس کی بلکل رڈک ختم ہو جائے گا یعنی کہ اس کے اندر میں دانا وغیرہ نہ رہے جب بلکل یہ چیک نہ ملائم ہا دائے گا یہ تیل چھوڑ دائے گا آپنا پھر آپ نے یہ جو نا چیزیں جائیں آپ کے پاس میں جو کونچ لائے گا مدبر کیا ہوا یہ بھی اور دیسی اجوین بھی اور زافرانگ اگر بھی تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہے اس کے رگڑائے کرتے رہے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہے اس کے رگڑائے کرتے رہے ہیں جب یہ ایک جان ہو جائے گا پھر دوبارہ سے ایک بار آپ نے اور چھاننا ہی گا اور آپ اس کو گھی کمار جس کو علی اور ابھی کہتے ہیں اس کے گدے کی مدد سے یا آپ گون بابول اس کی مدد سے آپ بلکل اس کی گولی بنائیں گے آپ اس کی گولی بنائیں گے باجرے کے دانے کے برابر باجرے کے دانے کے برابر آپ اس کی گولی بنائیں گے اور کالی مرش کے برابر بھی آپ اس کی گولی بنا سکتے ہیں تو پھر ایک گولی صبح شام دینی ہے گی اور باجرے کے دانے کے برابر گولی بنائیں گے تو پھر ایک گولی صبح دفیر شام یہ بھی استعمال کر آ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ جو میں نے آج یہ ویڈورپ میں ڈالی ہے فائد بیان کر دیتا ہوں میرے پیارے دوستو یہ مرگی کے لیے بہت بہترین کام کرتی ہے دعویہ مرگی کے لیے دوروں کے لیے عورتوں کے ہسٹیریہ کے لیے اس میں بہترین کام کرتی ہے یہ فالج پہ بہترین کام کرتی ہے یہ جو سکیڑ کی وجہ سے ہوا ہو جو تحریک کی وجہ سے ہوا ہو اس فالج پہ یہ بہترین کام کرتی ہے الحمدللہ اور ہاتھ پہ لٹک گئے ہو اس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے الحمدللہ اب آتے ہیں قوت باہ کے طرف یہ قوت باہ کو بہترین دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے ماس پیسیاں کھش گئے ہو مسلس کھش گئے ہو سکیڑ آ گیا ہو تو اس میں یہ بہترین کام کرتی ہے دل کی حرکات کبھی زیادہ جانا کبھی کھڑ جانا کبھی بڑھ جانا اس پر یہ بہترین کام کرتی ہے یہ اور قوت باہ کے ساتھ میں جن لوگوں کے امساق ختم ہو جاتا ہے گا منی تو بہت زیادہ ہے مقدار میں لیکن پتلی ہے جن لوگوں کا انتشار دخول از دخول یہ پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے گا یا انتشار آیا ہے گا لیکن دخول اس کے بعد ہم ایک دم ٹوٹ کی آئے گا اور پھر دوبارہ سے انتشار نہیں آتا ہے گا اس کے لیے انتشار کے لیے بہترین دوائی وہ انتشار والے کو لیے اور یہ خمیر دوائی آپ لگا دیں گے انشاءاللہ دل کی والوں کی بلوکز کے لیے اس پر بہترین کام کرتی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اور اس کے اور بھی بہت بے انتہاں فوائد ہیں جو صاحب پوچھنا چاہے وہ حکیم المعروف تاریخ پتال جنتر والے جو مشین والوں کے نام سے مشہور ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو دوست احباب اس کو بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں انشاءاللہ زندگے بھر دعا دیں گے اور جو لوگ بنا نہیں سکتے ہیں تو میرے استاد مہترم حکیم تاریخ جاوید المعروف پتال جنتر والے ان سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ وہ بنا کر آپ کو انعایت کر دیں گے انشاءاللہ اور قیمت بھی اس کی مناسب رہے گے انشاءاللہ جیسے لوگ پھڑائیاں مارتے ہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور یہ بہترین جو انسان ایک بار اس کو استعمال کر لے گا اللہ کے حکم سے بفضل خدا بار بار یہی مانگے گا اور تمام اپنے دوستوں کو بھی اسی کا مشوارہ دے گا انشاءاللہ اپنے زندگی میں ایک بار بنوائیں یا بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں ایک اتنا سا شاگرد حضرت حکیم تاریخ جاوید المعروف تاریخ پتال جنتر والے ارچاد ایو تاریخ پتال جنبید